بسم اللہ الرحمن الرحیم عبل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطاہرہم تتهیرا اللہم صلی علیہ وسلم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَعْرَكَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِي الْكِتَابِ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا صَلَوَاتِ اللَّهُمَّا صَلَوَاتِ محمدِ مُحْمَدِ ذرا سب جاگتی ہوئی مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز میں اللَّهُمَّا صَلَوَاتِ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک سے جس آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار ایک نبی کے قول کو رقم کر رہا ہے ایک نبی کی بات کو نقل کر رہا ہے اور عجیب بات اس آیت میں یہ ہے کہ جہاں امید نہیں ہوتی کہ کوئی بولے نبی وہاں پر بول رہا ہے جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بولے نبی وہاں پر بول رہا ہے کون نبی ہے کیا بول رہا ہے ذرا سا ذہنوں کو بیدار رکھیے گا حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر قوم کے درمیان آئیں سب نے مریم کو دیکھ کر کہا اے مریم تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی توجہ نہیں کر رہے آپ مریم ابھی تو تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی یہ تم بچہ کہا سے لے کر آگئی توجہ اے مریم ابھی تو تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی یہ بچہ تم کہا سے لے کر آگئی اب سب منتظر تھے کہ مریم کیا جواب دیں گی اور یہ جو گود میں مریم کے بچہ ہے اس کے حوالے سے کیا دلیل پیش کریں گی اور کیسے اپنی عصمت کو بچائیں گی کہتے ہیں کہ جب مریم آئی تو سام نے ہی ایک جھولا رکھا ہوا تھا مریم نے جھولے کا سہارا لیا اور عیسیٰ کو جھولے میں ڈال دیا اب پھر قوم یہ منظر دیکھ رہی ہے اور بار بار مریم سے کہہ رہی ہے یہ بچہ کہا سے لائی یہ بچہ کہا سے لائی یہ بچہ کہا سے لائی اب مریم خود جواب نہیں دے رہی بلکہ قرآن نے بڑھ کر کہا فَأَشَارَتْ اِلَئِ مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا جاگ جائے تھوڑا سا فَأَشَارَتْ اِلَئِ مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا اب جیسے یہاں کچھ لوگ حیرت میں بیٹھے ہیں اسی طرح پوری قوم حیرت میں آ گئی اور پلٹ کر کہنے لگی اے مریم تم ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہو اے مریم اے مریم تم ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہو کئی فَا نُقَلِّمُوا مَنْكَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَا یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے جو ابھی جھولے میں لیٹا ہوا ہے اے مریم یہ بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے اور کیسے گفتگو کر سکتا ہے جو ابھی جھولے میں لیٹا ہوا ہے مریم جن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ یہودی تھے مریم جن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ ماسومہ کی توہین کر رہے تھے مریم جن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ اسمت کو جھٹلا رہے تھے چونکہ اسمت کو جھٹلا رہے تھے اس لیے معصوم کا جھولے میں بولنا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ کہہ رہا ہوں یعنی پتہ یہ چلا کہ جھولے میں بولنا اسی کو سمجھ نہیں آتا جس کا حجت سے اور عصمت سے فاصلہ ہو مگر قرآن نے کہا کہ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا بس اشارہ کیا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ اور قوم کہہ رہی ہے یہ بچہ کیسے ہم سے بات کرے گا جو ابھی صرف جھولے میں لیٹا ہوا ہے ایک قوم حیرت میں تھی اور چاہتی تھی کہ ہم مریم سے کوئی دلیل مانگے ایسے میں قرآن کہتا ہے جھولے سے آواز آئی اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ سُنو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا سنال تکبیر نال تکبیر نال رسالت نال رسالت نال رہے نبی بھائی بہت دلچسپی سے تقریر سنیے گا اس لیے کہ جو میں تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بڑے عجیب و غریب روخ ہیں تو آپ سننا چاہتے ہیں سب کی پیچھے والوں کی توجہ ہے ذرا مل کے بلند آماز میں سلام آج پڑیے اللہم صلی علیہ محمد توجہ کیا ہوا قوم حیرت میں ہے اور پریشان ہے کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا اور کیسے جواب دے گا مریم نے تو بس اشارہ کیا آگے کچھ مریم نے نہیں کیا مریم نے بس اشارہ کیا یعنی قرآن نے معصومہ کے اشارے کا پتہ دیا کہ معصومہ اگر کسی شے کی طرف اشارہ کر دے تو جہاں امید گویائی کی نہ ہو وہاں بچہ بھی بول اٹھتا ہے قرآن نے ایک معصومہ ایسی دکھائی جس کے اشارے کرنے سے نہ بولنے والا بھی بول پڑتا ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مگر ایک معصومہ کا اشارہ اور دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو ایک بار جیسے ہی کوفے میں حسین کے گھر والے آئے چاروں طرف دھول بجائے جا رہے تھے باجے بجائے جا رہے تھے شور پرپا کیا ہوا تھا ایسے میں حضرت زینب نے بڑھ کر کہا انہیں خاموش کراؤں توجہ توجہ حضرت زینب نے بڑھ کر کہا اے شمر ان سب کو خاموش کرا مگر شمر ہسنے لگا اور ہس کر کہنے لگا ہم تو خاموش نہ کرائیں گے بی بی نے کہا اگر تو خاموش نہیں کروا رہا تو پھر حسین کی بہن خاموش کر ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ ناکے پر کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے انگشت کو اٹھایا اور اس طرح جیسے ہی حضرت زینب کی انگلی چلنے لگی کہتے ہیں جہاں جہاں اشارہ ہو رہا تھا لاکھ شور بھی ایک انگلی سے بند ہو گیا تو قرآن نے بتایا کہ ماسومہ ہوتی ہی وہ ہے جہ اس کے اشارے پر نہ بولنے والا بول پڑے اور دوسری ماسومہ وہ ہوتی ہے جس کے ایک اشارے پر کائنات خاموش ہو جاتی ہے توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی دلچسپی لیجئے تقریر میں اس لیے کہ بہت عجیب و غریب باتیں آنے والی ہیں قرآن نے کہا مریم نے بڑھ کر اشارہ کیا فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ جیسے ہی مریم نے اشارہ کیا جھولے سے آواز آئی سنو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے مبارک بنایا اور اللہ نے مجھے نماز کی بھی وسیعت کی اور زکاة کی بھی وسیعت کی بھئی قرآن پڑھ رہا ہوں تھوڑے سے گردنوں کو تو ہلا لیجئے سلاوات پڑھئے بلند آواز میں آپ لوگوں کی توجہ ہے کے نہیں ہے سب کی ہے توجہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو میں ارز کر رہا ہوں پھر سنیئے جھولے سے آواز آئی میں اللہ کا بندہ اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے مبارک بنایا اور اللہ نے مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی یہ کون کہہ رہا ہے جھولے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ کہہ رہے ہیں اب دیکھئے یہاں پر بحث ہے اور علماء سوال اٹھاتے ہیں کہ عیسیٰ نے مریم کی عصمت کی تو گواہی قیدی ہی نہیں توجہ توجہ دیکھئے ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم مریم کی عصمت پر انگلی اٹھا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے اے حارون کی بہن تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ جب بولے تو جھولے میں یہ بولے خبردار ہماری ماں پر تحمت نہ لگاؤ ہماری ماں معصومہ ہے توجہ توجہ پلت کر عیسیٰ یہ کہتے ہماری ماں معصومہ ہے عیسیٰ نے کہیں بھی عصمت مریم کا ذکری نہیں کیا بلکہ اپنا تعرف کروا کر کہا میں اللہ کا بندہ مجھے کتاب دے کر بھیجا مجھے نبی بنا کر بھیجا مجھے مبارک بنا کر بھیجا اور مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کر کے بھیجا یعنی علماء نے کہا عیسیٰ کا مریم کے اشارے پر بولنا بتا رہا ہے عیسیٰ بھی معصوم ہے اور جس کے اشارے پر عیسیٰ گویا ہو رہے ہیں وہ بھی معصومہ ہے تو اب یہاں پر بحث ہے کہ عیسیٰ نے جو تعرف کروایا ان جملوں کا کہنا عیسیٰ کے لیے ضروری کیوں تھا سننا چاہتے ہیں آپ علماء نے کہا یہ جو عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اپنے کو اللہ کا بندہ کہہ کر انہیں پیچھے کیا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہیں اوجہ توجہ دیکھئے عیسیٰ کے جملوں کو غور سے سنیے عیسیٰ نے پہلی بات کی میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی جو اللہ کا بندہ ہو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور دوسرا جملہ کہا آتانیل کتاب اور تیسرا جملہ کہا وجہ علنی نبیہ وجہ علنی نبیہ کہہ کر بتا دیا میں اور ہوں تم اور ہو یعنی عیسیٰ نے پہلا جملہ کہہ کر انہیں کاری ضرب ماری جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے اور میں جملہ پلٹ کر کہہ دوں وجہ علنی نبیہ کہہ کر انہیں کاری ضرب ماری جو عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے یعنی یہ جملے کہہ کر بتایا عیسیٰ نے سنو نہ میں اللہ کا بندہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور نہ میں تم جیسا ہوں اب ہمارے بہت بڑے فقی گزرے ہیں سید علی اکبر نہابندی صاحبِ انوار المباحب انہوں نے اس منظر کو عجیب طرح کھہچا اور اب بھی اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوئے تو جانے میں کن لفظوں کا سہارا لوں اور آپ کو اپنے ساتھ کروں وہ کہنے لگے اصل میں عیسیٰ کے دور میں کچھ عیسیٰ کے غالی تھے اور کچھ عیسیٰ کے حوالے سے مقصر تھے غالی کسے کہتے ہیں جو اپنے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اسے اس کے مقام سے اٹھا کر رکھ دے اسے کہتے ہیں غالی اور جو اسطلاح میں آیا ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ جو اہلِ بیعت کو اللہ مانے اور اللہ کی حدود تک لے جائے وہ ہے غالی ٹھیک اور مقصر کسے کہتے ہیں جہاں اہلِ بیعت تھڑے ہیں وہاں سے گھٹانے کی کوشش کرے اسے کہتے ہیں مقصر عام لفظوں میں اس طرح سمجھئے علی اکبر نہواندی کا جملہ وہ کہنے لگے پہلا جملہ کہہ کر عیسیٰ نے غالیوں کو پیچھے کیا مجھے میرے منصف سے اٹھانا نہیں اور وجہ علی نبیہ کہہ کر مقصروں کو پیچھے کیا مجھے میرے منصف سے گھٹانا نہیں بلکہ مجھے اس منزل پر آ کر مانو جو اللہ نے میرے لئے مقرر کیا ہے آپ لوگ میری کیا آیا ہے بھائی دیجئے کیا ہے سب اسی کو دیکھیں اب سب دیکھ رہے تو کیا کروں میں فاتحہ کا لکھا ہوا ہے اب آپ کہیے تو ابھی پڑھا دوں یا میں مجلس کے بات پڑھا دوں ابھی تو نہیں پڑھا ہوں ابھی سن رہے ہیں آپ تقریر چلیے سلاوات پڑھئے مل کے مل کے بلند آواز میں سلاوات پڑھے تو عیسیٰ نے یہ جملے کہے انی عبداللہ باتانیل کتاب نہ سنائی نہ سنائی نہ دکھائی بس اتنا کہا کہ مجھے کتاب دے کر بھیجا پریشان کروں آپ کو قرآن نے اتنا بتا دیا کہ نبی وہ ہے جو اپنی عمرانے سے پہلے بولے بہت توجہ بہت توجہ دیکھئے عیسیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے گہبارے میں ہیں کہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ ابھی ابھی ماں لے کر آئی ہے اپنی آغوش میں اور وہیں آغوش میں بچہ بولے یا جھولے میں جا کر بولے اس سے تو امید ہی نہیں ہے کہ اس منزل پر اور اس عمر پر بھی کوئی بولتا ہے لیکن قرآن نے کہا جو بولے وہ نبی ہوتا ہے اور خود نبی نے اپنا تعرف کروایا آتانیل کتاب وجہ علنی نبی یا مجھے نبی بنا کر بھیجا پتہ چلا جو اپنی عمر آنے سے پہلے بولے وہ نبی ہوتا ہے تو اب میں آپ کو پریشان کرتا ہوں تیرا رجب کو نبی کی گود میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا اور وہ بچہ اس منزل پر تھا کہ وہ بول رہا تھا بولا کہ نہیں بولا کون بولا تیرا رجب کو علی آغوش رسول میں آئے اور کلام بھی کیا تو پریشانی تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا عیسی تو نبی تھے اس لئے اپنی عمر آنے سے پہلے بول دیئے تو قرآن سے پتہ چلا جو اپنی عمر سے پہلے بول دے وہ نبی ہوتا ہے تو اب بتائیے کیا ہم علی کو نبی کہ دیں ہم علی کو نبی تو نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ ختم نبوت کی دلیل قرآن میں محفوظ اللہ نے آیت اتار دی کہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے بلکہ غدیر والا باد نبی اگر مگر کا قائل ہے ہی نہیں ہاں اس لئے کہ غدیر خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اب نبوت ختم امامت کا آغاز ہے تو آپ مجھ سے سوال کیجئے حضور ابھی تو آپ نے کہا کہ جو اپنی عمر آنے سے پہلے اس لئے کہ علی تو امام اول ہے تو اب سوال تو یہ ہے نا پھر کیا کریں تو قرآن نے ایک اور بچے کا بولنا دکھایا جو نبی نہیں ہے اور بولا بھی وہی پر جہاں عصمت کی بات آئی اب دیکھئے میں آپ کو الگ طریقے سے سمجھاتا ہوں کون بولا حضرت یوسف سلسلہ ختم ہونے والا ہے اس لئے کہ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں ایسے میں اولاد تو ہے نہیں حضرت یوسف کی تو اللہ سے سوال کیا پروردگار یہ بتا کہ اپنی شاہی اور اپنی نبوت کی وسائت کس کے حوالے کرے بھائیوں کو اس لئے نہیں دے سکتے پتہ ہے بھائیوں کا پورا پس منظر اولاد یوسف کے ہے نہیں تو اب کیا کریں اپنی نبوت کی وسائت کا اور اپنی شاہی کا ایسے میں آواز قدرت آئی یوسف فلا فلا کھیت کی طرف چلے جاؤ وہاں پر ایک نوجوان نظر آئے جو کھیتی بالی کر رہا ہوگا آپ سلامت رہیے جو جو پہنچ رہا ہے اے یوسف چلے جاؤ فلا مقام پر وہاں ایک جوان کھیتی بالی کرتا ہوا نظر آئے گا بس جیسے ہی اس سے ملنا اپنی شاہی اور اپنی وسائت اس کے حوالے کر دینا چلے یوسف اس جوان کی تلاش میں ایسے میں دور کھڑا ہوا وہ نظر آیا ہاتھ میں اس کے بیلچا تھا گرد اڑھ رہی تھی اور سر پہ خاک تھی یوسف نے جیسے ہی دیکھا ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار کیا اس کے حوالے کرنا ہے ہاں یوسف اسی کو وسائت بھی دے دو اور اپنی شاہی بھی دے دو آنکھیں اٹھا کر کہنے لگے پروردگار یہ نوجوان کھیتی باری کرتا ہے اسے کیا پتہ شاہی کیا ہوتی ہے کیا میں اپنی ساری شاہی اور اپنی ساری وسائت اس کے حوالے کر دوں آواز قدرت آئی یوسف کیا تم نے اسے پہچانا نہیں اے یوسف کیا تم نے اسے پہچانا نہیں پالنے والے تو ہی بتا یہ نوجوان کون ہے کہا یوسف سنو جب تم بھاگ رہے تھے زلیقہ پیچھے پیچھے تھی تالے ٹوٹ تے جا رہے تھے دروازے پر پہنچ کر زلیقہ نے تم پر تحمت لگائی تھی تم دائیں دیکھ رہے تھے بائے دیکھ رہے تھے تمہاری عصمت کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا یہی جوان تھا جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور پکار کر کہ رہا تھا اگر دامن آگے سے پھٹا اے یوسف یہی تو وہ بچہ ہے جس نے اس وقت جھولے سے آواز دی کہ اگر دامن آگے سے پھٹا پھٹا ہے تو کون کسور وار پتا چلا اللہ نے بتا دیا اپنی عمر آنے سے پہلے یا نبی بولتا ہے یا وسی بولتا بھائی جملہ بہت بڑا میں نے آپ کے حوالے کیا ہے اپنی عمر آنے سے پہلے گہوارے میں یا نبی بولتا ہے یا گہوارے میں وسی بولتا ہے اب آئیے تیرا رجب پر کچھ کہہ رہا ہوں جاگئے بھائی آئیے تیرا رجب پر علی کا بولنا تو سب کو نظر آ رہا ہے ہم نبی تو مانتے نہیں تو آخری یہی بات بچی ہے علی نبی نہیں وسی رسول علی نبی نہیں ہے مگر قرآن نے بتا دیا اور آیات اور تفسیر کی روشنی میں پتا چلا کہ نبی کا وسی بھی گہوارے میں بولتا ہے تو علی تو بولے اچھا بولے کیا کیا بولے عجیب بات یہ ہے علی خود تھوڑی بولے بلکہ جیسی پیغمبر نے اٹھایا ہاتھ میں تو شیخ توسی نے لکھا نبی نے علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اے علی کچھ تو سناؤ اچھا یہ کیوں لکھا ہے کہ پہلے نبی نے کہا اے علی کچھ سناؤ اس لیے کہ اگر علی بول دیتے تو کہتے خود سے بچے تھے جو چاہا علی نے بول دیا حالانکہ بولیں گے تو وہی نبی کہنے کے بعد بولیں گے کہا اے علی کچھ سناؤ علی نے فوراں سے رسول کا چہرہ دیکھا اور سور مومنون کی تلاوت شروع کر دی اب عجیب باتیں دیکھئے ہمارے مولانا تشریف فرما اور مولانا آشمی صاحب بھی تشریف فرما ہے علی نے پڑھا بھی تو کون سورہ سور مومنون کہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المقمنون بتحقیق مومنین فلا پا گئے اب یہاں پہ راز دیکھئے کیا ہے علی نے اسی آیت کی تلاوت کیوں کی جیسے علی نے جملہ پڑھا آیت کا قد افلاح المقمنون بے شک مومنین فلا پا گئے نبی نے علی کو دیکھ کر کہا قد افلاح بے ولایت کا یا علی اے علی مومنین کی فلا کا میار بھی تو ابو طالب کا بیٹا قد افلاح بے ولایت کا یا علی مومنین نے فلا پائی بھی تو تیری ولایت کے صدقے میں پائی اب یہاں پر ٹھہریے اور ایک جملہ مجھے بتائیے دیکھئے میں باہر والوں سے بات نہیں کر رہا میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ علی نے پڑھا سورہ مومنون یہاں پہ ایک سوال ہے کہ علی نے قرآن آنے سے پہلے قرآن کیسے پڑھ لیا اب بھئی دیکھیں آپ نے مجھے اس طرح کا کر دیا اب میں ایسے ہی تقریر کروں گا علی نے سورہ مومنون پڑھا ابھی تو سورہ آیا ہی نہیں علی جب آغوش رسول میں ہے رسول کی عمر کیا ہے تیس برس دس سال بعد نبی پر اقرآ کی وحی آئے گی کچھ کہہ رہا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں دس برس بعد اعلان نبوت ہوگا اور قرآن کا نزول ظاہری طور پر شروع ہوگا ٹھیک ہے نا اور علی سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پر دو ہی باتیں ہیں تیسری کوئی بات نہیں پہلی بات یہ ہے دیکھیں توجہ سے سنیے گا پڑھنا تو علی کا ثابت ہے ہمارے تو تمام علماء مانتے ہیں طبلہ ایسا ہے کہ علی نے آتے ہی آغوش رسول میں قرآن پڑھا سورہ مومنون پڑھا اب یہاں پر دو باتیں ہیں یا تو جب علی آئے تو علم قرآن کے ساتھ آئے توجہ اور دیکھئے نبی کو اتنا یقین ہے کہ یہ علم قرآن کے ساتھ آیا ہے جب ہی تو کہا سناؤ کچھ کہہ رہا ہوں دیکھئے نبی کو معلوم ہے نا کہ یہ سنا سکتا ہے جب ہی تو کہا سناؤ اب میں آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سب سمجھ جائے کوئی صاحب آئے گھر میں بچے کو پویم یاد ہے یا بچے نے کلمہ یاد کر لیا اب آپ کو یقین ہے نا یہ سنا سکتا ہے تب ہی تو جیسی کوئی آئے گا آپ کہیں گے ارے بھائی ہمارے برکوردار کو فلا شہیاد ہے بیٹا سناؤ اور اگر بچے کو آتی ہی نہ ہو تو آپ کیسے کسی کے سامنے کہیں گے بیٹا سناؤ ارے علی نے تھوڑی سنائی ابھی جیسی آغوش مصطفیٰ میں آئے رسول نے کہا سناؤ یعنی نبی کو یقین ہے کہ علی جانتے ہے سناؤ علی نے بھی سنا دیا اب میں نے کیا کہا یہاں پر دو ہی باتیں ہیں کوئی یہ کہہ دے نہیں بھائی علی کوئی علم قرآن وران لے کے نہیں آئے تھے یہ سب جھوٹ ہیں چلے ٹھیک ہے اممال لیتے ہیں علی علی علم قرآن نہیں لے کر آئے سنایا تو ہے نا اس سے تو انکار نہیں ہے سنایا تو ہے تو پھر اگر آپ نے کہا کہ علی علم قرآن نہیں لے کر آئے تو دوسری بات یہ ہوگی علی جو بھی پڑھ رہے ہے وہ ہی قرآن بن رہا توجہ کر رہے آپ دیکھئے تیسری کوئی بات نہیں نکلے گی دو ہی جہتے ہیں تیسری جہت نہیں یا تو مانی علی قرآن لے کر آئے یا تو دوسری بات کیا مانی ہے کہ جو علی بول رہے ہے وہ قرآن بن رہا ہے اب یہاں پر ایسا غزب کا جملہ ہے رسول کا کہ جیسے علی نے نو ایک روایات کے مطابق اور دوسری روایات کے مطابق گیارہ اور ایک روایت کے مطابق اٹھارہ آیات پڑی علی نے سورہ مومنون کی جیسے ہی پڑ چکے اب جملہ سنیے کہا میں نے روکا تھا بات کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دے کر بھیجا مگر عیسیٰ نے کتاب سنائی نہیں اب جملہ سنیے جیسے علی نے نو گیارہ یا اٹھارہ آیات پڑھی رسول نے وہیں علی کو خاموش کروایا اور کروا کر کہنے لگے اے علی اپنے بچپنے پر واپس بلٹ جاؤ جملہ دیکھئے یہاں پر بڑا راز کا نکتہ چھپا ہوا ہے جیسے آیات سنائی علی نے نبی نے پلٹ کر کہا اے علی اپنے بچپنے پر واپس پلٹ جاؤ یعنی نبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے جب علی آیات سنا رہے ہے اپنے شباب پر ہے آغوش رسول میں ہو کر شباب پر ہے اس لیے آیات سنانے کے بعد نبی نے کہا آئے علی اپنے بچپن پر واپس پلٹ جاؤ اب آئیے اسی بات پر عیسی نے کہا مجھے کتاب دے کر بھیجا مگر عیسی نے سنائی نہیں پتا چلا جس منزل پر عیسی بچپنے میں کہوارے میں لیٹے ہوئے تھے اسی عمر میں علی شباب باتیں پہنچ رہی ہے علی اس وقت منزل شباب پر ہے اب آئیے دوبارہ آیات کی طرف عیسی نے کیا کہا اگلا ٹکڑا سننا چاہتے ہیں آپ عیسی نے کیا کہا اللہ نے ہمیں مبارک بنا کر بھیجا یعنی برکت والا بنا کر بھیجا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اہد میں عیسی آئے تھے علماء نے لکھا تفسیر میں جس اہد میں عیسی آئے تھے وہ نحوست والا اہد تھا اچھا نحوست والا کیوں نہ ہو جا کر دیکھ یہ ہسٹری کو عیسی سے پہلے کا جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل میں انبیاء کا آنا اور امت کا انبیاء کی توہین کرنا اور صرف توہین پہ نہ ٹھہر نہ بلکہ انبیاء کو قتل کرنا خود امت نے سے پہلے پھیلیں فلا وبا فلا وبا فلا وبا کہ آپ اس پوری تاریخ کو دیکھئے وہ دور ہی وبا کا دور ہے اس سے لپیٹ لیتا ہے تو وہ وبا کا دور بڑھنے لگا اب ہوتا کیا کسی کو کوڑ کا مرض ہو گیا کرونا تو دیکھا نا سب نے کیا ہوتا تھا کرونا میں ایک کو مرض لگا مرض لگا اس نے دوسرے کو ہاتھ لگایا اس سے اس میں چلا گیا اس نے اس کو ہاتھ لگایا اس سے اس کو چلا گیا اسی طرح جس اہد میں حضرت عیسیٰ آئے وہ وباوں کا اہد تھا وہ نہوست کا اہد تھا یعنی اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو ہاتھ لگائے تو وبا اس میں سرائیت کر جائے اور وہ خود مریض ہو جائے اور خود بیمار ہو جائے اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا مبارک یعنی اب برکت والا عیسیٰ آ گیا عیسیٰ کے وجود سے وبائیں ہٹ جائیں گی وبائیں ختم ہو جائیں گی وبائیں مٹ جائیں گی یہ ہے عیسیٰ کا دور اچھا یہاں پر ذرا رکھئے میں آپ کو ایک طرف لے کر جاؤں جہاں حضرت عیسیٰ کے اللہ نے اور کامالات گنوائے توجہ ہے آپ سب کی میرے ساتھ بس توجہ رکھئے گا جیسے آپ سنتے رہیے لیکن توجہ سے سنیے قرآن نے ایک منظر کھینچا اور عیسیٰ کے اختیارات پر گفتگو کی قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے سنو ہم تمہیں اپنے اختیارات سناتے ہیں اب اختیار سنیے عیسیٰ کا کیا ہے کہنے لگے اللہ نے توجہ توجہ اللہ کے ازن سے عیسیٰ کیا کر سکتے ہیں قرآن میں دکھا ہے عیسیٰ نے کہا سنو اگر میں مٹی سے ایک مجسمہ بناؤ پرندہ نمہ اور بنا کر اگر میں اس میں پھوکوں فیقون تہرہ تو وہ اصلی پرندہ بن کے اڑ جائے عیسیٰ کا اختیار کیا پہلے میں مجسمہ بناوں اچھا دیکھیں ایسی مٹی سے تو کچھ نہیں بن جاتا نا کوئی مجسمہ بنانے کے لیے مٹی میں تھوڑا سا پانی بھی ملایا جاتا ہے اور پھر اسے دھوپ کے سہارے ہوا کے سہارے کچھ دیر رکھا جاتا ہے تاکہ دھوپ سے اس میں کھنکھن پیدا ہو نہیں سمجھ رہے آپ حضرت آدم کی جو بناوت ہے پوری وہ ایک دم سے تھوڑی ہو گئی اللہ نے فرشتوں سے کہا پہلے فلا فلا جگہ کی مٹی لاؤ پھر فلا فلا جگہ کا پانی لاؤ اب فرشتے لاکر بیٹھ گئے کیا کریں کہا اب ان کو آپس میں ملاو اور گوندو اب وہ تسبیح کرنے والے فرشتے نہیں توجہ کر رہے بھائی لڑی توجہ کی اجھا فرشتوں کا کام کیا ہے خدبہ ہے نا مولا کا نحج البلاغ میں جو خلقت ہے فرشتوں کی اس عالم میں ہے جو سجدہ کر رہے ہے وہ سجدے میں ہے جو رکو کر رہے ہے وہ رکو میں ہے جو قیام کی حالت میں ہے مسلسل قیام میں ہے یعنی مسلسل فرشتوں کا کوئی نہ کوئی یہ کام ہے جو پہ ہم کی چلے جا رہے ہیں وہ ہی اللہ نے کچھ فرشتے شاید ایسے خلق کر دی ہو کہ تمہارا کام یہ ہے تم مٹی لاؤ پانی لاؤ گون دو اور بس انتظار میں رہو کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یہاں پر بحیث ہے کہ کتنی مدت تک آدم کا پتلہ بنا رہا کئی روایات ہے فلا سال اور اتنے لاکھ سال اتنے ہزار سال بہرحال ایک روایت کا طویل سلسلہ ہے اتنا تہہے کہ ایک دم سے گوندنے کے بعد آدم کو تیار نہیں کر دیا گیا بڑی منزلیں ہیں اور بڑے سٹیپس ہیں کہ جہاں آدم کی خلقت کا ایک پورا سلسلہ ہے مگر اب جملے کو ضائع نہ کیجئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جیسے ہی مٹی مگوا رہا تھا فورا سے کہتا اس مٹی کو سجدہ کرو نہیں اللہ نے تو مٹی کو سجدہ ہی نہیں کروایا اچھا پانی مگوایا تھا کہتا پانی کو سجدہ کرو نہیں گون دیا رکھ دیا دھوپ میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا اب سجدہ کرو اچھا تیار ہو گئے آدم پورے بن گئے آدم پورے بن گئے ہاتھ پیر نا کان سب آدم کے بن مجسمہ بن گیا اس میں بھی لکھا ہے جب پورے آدم بن چکے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار سال تک مجسمہ عرش پر پڑا رہا ستر ہزار سال تک آدم کا مجسمہ پڑا رہا آکر راوی نے پوچھا مولا یہ اللہ نے آدم کے مجسمے کو چھوڑ کیوں دیا کہا اس لیے کہ اللہ دو لوگ دکھانا چاہ رہا تھا دو صفتیں دکھانا چاہ رہا تھا کہا کیا مطلب کہا جب آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا وہاں سے فرشتے بھی گزرتے تھے اور وہیں سے ابلیز بھی گزرتا تھا جب فرشتے گزرتے تھے بڑی تعظیم سے آدم کے سامنے جھک جاتے تھے لیکن وہیں سے جب ابلیز گزرتا تھا کبھی ٹھوکر مارتا تھا اور کیا کیا حرکتیں کرتا تھا جا کر روایات میں دیکھئے کبھی یہاں سے جا رہا ہے کبھی یہاں سے نکل رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اللہ انتظار کر رہا ہے جملہ پلٹ کر کہہ دوں اللہ انتظار کر رہا ہے یعنی مشیعت الہی یہ ہے کہ جب بڑا کام ہونے جا رہا ہو اس سے پہلے انتظار کر رہا جاتا ہے بھائی آپ کو بھی تو کسی کا انتظار کر رہا جا رہا ہے اس لیے کہ کام بہت بڑا ہونے والا نے منزلوں سے گزارا آدم کو مگر سجدہ نہیں کروایا سجدہ کب کروایا کہنے لگا وَنَفَقْ تُفِیْهِ مِرْوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجدِين جب میں اپنی روح کو بھوک ہوں تب تم آدم کے سجدے میں چلے جانا پتہ چلا مشیعت اللہ کی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مرکز بناتا ہے قبلے کے لیے تو اسے کئی عرصے تک رکھ دیتا ہے اور انتظار کرواتا ہے جب تک روح نہ آجائے سجدہ نہیں ہوگا وہ آدم کا پدلہ تھا سجدہ کروانے کے لیے روح کا انتظار تھا وہ اللہ کا قابہ تھا جب تک تیرا رجب کو نور خدا نہ آیا سجدہ نہیں بھئی توجہ کر رہا بس دیکھئے میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں آئیے دوبارہ اسی بات پر اب ضائع نہ کیجئے گا اتنی میں نے تمہید بنائی ہے بس ایک جملہ سمجھانے کے لیے کتنا ٹائم لگا عیسیٰ کو بھئی عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پتلا سمجھا دیا کیسے بنتا ہے اب آئیے حضرت عیسیٰ پر عیسیٰ قوم سے کہہ رہے ہیں بہت توجہ عیسیٰ قوم سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ نمہ مجسمہ بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونکتا ہوں پھر وہ اڑنے لگ جاتا ہے ازن خدا سے اب آئیے عیسیٰ پر کہ کتنا وقت لگ رہا ہے عیسیٰ کو ایسے ہی تو مٹی سے مجسمہ نہیں بنے گا عیسیٰ کو پہلے مٹی چاہیے پھر پانی چاہیے پھر اس کو گوند کے اس حیعت میں لے کر آئے کہ اس سے کچھ بنایا جائے اور پھر اسے سکھانے کے لیے یا تو ہوا کا سہارہ لیں یا دھوپ کا سہارہ لیں گن رہے ہیں آپ پانی لیں مٹی لیں بنائیں پھر دھوپ اور ہوا کا سہارہ لیں اور جب لے چکے تو پھر اگلا کام کیا کرے پھوکے اچھا ابھی بھی وہ نہیں اڑڑ رہا ایک جملہ اور کہنا ہے بے ازن اللہ ازن خدا سے اب جا کر پرندہ اڑنے لگے گا تو کتنا وقت لگ رہا ہے عیسیٰ کو پتہ نہیں آگے کہ جملہ آپ کیسے سنیں گے میں ضائعہ تو نہیں کر رہا تقریر توجہ جملہ آپ کے حوالے یعنی عیسیٰ کا عہد وہ ہے اتنا وقت لگ رہا ہے آدم کے پتلے کی طرح پہلے مٹی آئے پھر پانی آئے پھر عیسیٰ گوندے پھر اسے بنائے پھر دھوب کا سہارا پھر ہوا کا سہارا پھر پھونک کا سہارا پھر ازن اللہ کا سہارا جب جا کے ایک جمادات روح والا اسے اتنا ٹائم تھوڑی لگانا کہ پہلے مٹی لائے پھر پانی لائے پھر گوندے ملائے بنائے دھوب میں چھوڑے پانی میں چھوڑے اتنا نہیں کرنا بلکہ حارون کا دربار ہو وہ جادوگر کے ذریعے شوب دے بازی کرے اور جلال میں آ کر معصوم قالیم کو اشار آپ یہاں نہ پانی چاہیے نہ مٹی چاہیے نہ اعزن اللہ چاہیے بلکہ بس اشارہ کیا رکالین کی طرف وہ شیر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور سوال کرے حکم کیجئے سمجھی نہیں رہے آپ بات دیکھئے کہا لکھا ہے قرآن میں قرآن نے تو کہا فَيَكُونُ طیرہ بِعِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ ہو جائے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ پرندہ ہونے کے بعد پوچھے عیسیٰ مشرق میں اڑے کہ مغرب میں اڑے نہیں بھائی اب میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تقریر توجہ کر رہے کہ نہیں کر رہے کہا لکھا حضور کہا قرآن میں ہے کے اڑے اور وہاں شیر آ کر پوچھ رہا ہے مولا بتائیے کسے کھانا اور ایسے میں اگر حارون ڈرے اور ڈر کر کہنے لگے اسے کہیے واپس چلا جائے اے دیکھئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں شیر نے حیوان ہو کر بتا دیا کہ کھانے پر آئے تو سب کو کھا سکتے ہیں بھائی دیکھئے شیر کی جا کر پڑھئے جو حیوانات پر کتابیں لکھی گئیں تذکرہ تلحیوان آقا مہدی لکھ نبی حیات تلحیوان اللہ مہد دمیری سب نے لکھا شیر وہ واحد جانور ہے کہ جب شکار کرنے پہ آئے ہزار ہرنے بھاگ رہی ہو وہ سب کے پیچھے بھاگے گا اور جو اس کی جھپٹ میں آ جائے وہ اسے چھوڑے گا نہیں یہ شیر کی صفت ہے مگر جس شیر کو امام نے بھلایا وہ اتنا تابدار تھا جس کی طرف اشارہ کیا اسی کو کھایا کھا توجہ کر رہا بس آخری جملہ سنی تقریر کا اور مجھے اجازت دیجئے عیسیٰ کیا کہہ رہے کمال دیکھئے میں نے آپ کو کہا روکا تھا عیسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا کیوں کیونکہ عیسیٰ جس عہد میں آئے وہ نحوست کا عہد تھا پہنچے عیسیٰ جس عہد میں آئے اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہے وہ دوسرے کو ہاتھ لگائے اس میں سرائیت کر جائے ٹھیک ہے اب آئیے جیسے عیسیٰ نے یہ جملہ کہا کہ میں مجسمہ بناوں اور اس میں پھوکو تو بوڑنے لگ جائے اب عیسیٰ نے جملہ کہا اسی اور میں کوڑ کے مریضوں کو برس زدہ شخص کو شفا دیتا ہوں بس یہاں پر ٹھہڑ جائی اور تقریر کو میں تمام کر رہا ہوں یعنی عیسیٰ نے بتایا کہ تمہارے ہاتھ وہ ہے کہ اگر کوئی مریض دوسرے کو ہاتھ لگائے اس سے بیماری اس میں چلی جائے اور میرا ہاتھ وہ ہے کہا معصوم کا ہاتھ کہا غیر معصوم کا ہاتھ کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے جملوں کو محفوظ کیجئے عیسیٰ نے بتایا کہ ہمارا ہاتھ وہ ہے کہ اگر ہم کسی مریض کو ہاتھ لگائیں اسے شفا مل جاتی ہے بس آخری جملہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اور تقریر کو تمام کر رہا ہوں اس وقت عیسیٰ کے ہاتھ سے شفا کا تسلسل شروع ہوا اور سب کو شفا مل رہی تھی کیوں کیونکہ سب عیسیٰ کے ہاتھ کا احترام کر رہے تھے توجہ توجہ اگر اس وقت کوئی بھل کر کہتا اے عیسیٰ جیسا تمہارا ہاتھ ہے ویسا ہمارا ہاتھ ہے تو ملنے والی شفا مزید بیماریوں میں بدل جاتی کیوں کیونکہ معصوم کے ہاتھ کی توہین ہو رہی ہے معصوم کے ہاتھ کو اپنے جیسا سمجھا جا رہا ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو اس وقت حسین نہیں ہے اس وقت علی نہیں ہے مگر ان سے جڑی کچھ چیزیں تو ہیں کہ آپ اس ہاتھ کو ان کا ہاتھ نہیں سمجھتے اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس ہاتھ کا احترام ہوگا کیوں بھئی ہم کیا ہے ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے ہیں نا کسی شے کو بس ان سے نسبت ہو جائے بس ہمارے لئے کافی ہے تو اب اگر عیسیٰ کے عہد میں لوگ عیسیٰ کے ہاتھ کی توہین کرتے تو کیا ہوتا وبا پہ وبا آ جاتی تو اگر آج یہ وبائیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہجتوں کی توہین ہو رہی ہے میں تو قرآنی نکتہ نظر سے بات کر رہا ہوں اگر آپ اختلاف کرنا چاہے آپ کو حق ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میری تحقیق کے مطابق ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میری تحقیق کو منو تسلیم کرے آپ کو حق ہے آپ اعتراض کیجئے مزید تحقیق کیجئے میری بات کو رد کیجئے باطل کیجئے لیکن بات تو بس یہ پہنچانی ہے کہ عیسیٰ کا ہاتھ اللہ نے شفا والا ہاتھ بنایا اس لیے کہ وہ عصمت کا ہاتھ تھا گویا عیسیٰ نے بتا دیا کہ ہمیں مبارک بنا کر بھیجائے ختم ہو گئی تقریر پتا چلا جو نبی کا ہاتھ ہوتا ہے آخری جملہ تقریر کا جاک کر سنیے گا آخری جملہ ہے جو نبی کا ہاتھ ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہاں تک میں جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی نے دونوں نباسوں کو درمیان میں بٹھایا اور کہنے لگے سر سے لے کر شکم تک حسن میری شبی ہے ہوتا نہیں کہاں رہ گئے آپ لوگ اور شکم سے پیر تک حسین میری شبی ہے تو سر سے لے کر شکم تک کیا آتا ہے ہاتھ اور حسن کو کس سے کام لینا ہے ہاتھ سے اب اس ہاتھ سے حسن جو بھی کرے اسے قبول کرنا ہے اعتراض نہیں کرنا یہ کیوں کیا اور حسین سے یہ نہیں کہنا اس سے کربلا کیوں گئے بس یہی پیغام ہے تقریر کا معصوم کے عمل پر اعتراض نہیں ہوتا بلکہ معصوم دیکھئے جہاں بات عصمت کیا جائے وہاں صرف اور صرف اطاعت ہے ادھر صرف تابداری ہے اور کوئی بات نہیں ختم ہو گئی تقریر امام حسن کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ اور اس حاج سے حسن جو بھی کرے گویا وہ رسول اللہ کر رہے ہیں اور اگر کوئی اسی حسن کو زہر دے دے آوازیں بلند ہو گئیں آپ کی بس دو جملے مسائب کے کہنے ہیں اور آپ سے اجازت چاہنی ایک بار زہر نہیں دیا گیا کئی مرتبہ حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا کہتے ہیں جب بھی زہر کی شدت بڑھتی قبر رسول سے آ کر لپڑ جاتے اور تڑپ تڑپ کر کہتے نانا نواسہ شفا لینے آیا ہے خود صاحب شفا ہیں خود جسے چاہے عالم کو شفا باتے مگر قبر رسول کا احترام بتایا کہ حسن امام ہو کر قبر رسول پر آ رہا ہے یہ معصوم کا معصوم کا احترام ہے امام صادق خود اس منزل پر تھے کہ عالم کو شفا باتے لیکن اگر خبر ملتی کوئی فلا شخص حسین کی زیارت کو جا رہا ہے اسے بلاتے اور بلا کر کہتے جب قبر حسین پر پہنچو تو ہمارے لئے دعا کرنا کیا خود مستجاب و دعویٰ نہیں ہے بالکل ہے مگر زمانے کو بتا رہے ہے کہ حجت کی قبر دعاؤ کے مستجاب ہونے کا مقام ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کئی بار زہر دیا گیا مگر اس بار جو حسن مجتبہ کو زہر دیا گیا اس کی شدت اتنی تھی کہ ابھی چند قطرے امام کے دہن اقدس میں گئے تھے اور سیدھا سفر کرتے ہوئے جگر پر پہنچے ایک بار فروا ذرا حسین کو بلا لاؤ اے فروا ذرا حسین کو بلا کر لے آؤ ایک بار روتی روتی ام فروا حضرت قاسم کے پاس آئیں بیٹے کو سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگی قاسم جتنی جلدی ہو سکے چچا حسین کے پاس چلے جاؤ اور کہو آپ کے بھائی پر قیامت گزر رہی ہے آخری جملے تقریر کے جیسے یہ سنا ایک بار دوڑے دوڑے قاسم حسین کے دروازے پر پہنچے دکل باب کیا حسین بہار آئے آپ چھو بھتیجے کو دیکھا سر پہ امامہ نہیں تھا دوش پہ کبہ نہیں تھی بال بکھرے ہوئے تھے رو رو کر قاسم بس ایک جملہ کہہ رہے تھے چچا بابا کے پاس چلیے دیکھئے فضائل میں میں کوئی شکوہ نہیں کیا مسائب میں اس طرح نہ روئیے گریئے کو بلند کیجئے معصوم کے مسائب پڑھ رہا ہوں ایسے اگر روئیں گے میں آگے ایک جملہ نہیں کہوں گا اور ممبر سے اتر جاؤں گا ذرا سی آوازوں کو بلند کیجئے حسن کا ماتم ہے حسن کی شہادت پڑھا ہوں ایک بار حسین دوڑے دوڑے بھائی کے قریب آئے جیسے بھائی نے بھائی کو دیکھا ایک بار دہن سے لہو اگر رہے تھے سینے سے لگایا مگر حسن رو رو کر کہتے تھے ہائے حسین تیری غربت ہائے حسین تیری غربت ہائے حسین تیری غربت ایک بار آمامے کو سر سے پھیکا کہا بھائی یہ کیا بات کر رہے ہے آپ کے دہن سے لہو اگر لہا ہے آپ کہ رہے ہیں حسین تیری غربت حسین تیری غربت رو کر سینہ پیٹا اور پیٹ کر کہنے لگے اے حسین میں لہو اگر لہا ہو مگر سہارہ دینے کے لیے میرا بھائی میرا حسین مجھے سینے سے لگا رہا ہے بھائی حسین جب خولی کا تیر آپ کے دہن کو پہار کرے گا ہل کھ جائے گا لہو بہرہ ہوگا سہارہ دینے کے لیے کوئی نہ ہوگا بھائی رو رو کر کہنے لگے لا یوم اکھ ابا عبد اللہ ابی عبد اللہ اے حسین تیرے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے آخری جملہ تقریر کا ابی بھائی بھائی سے آ رہی ہے آخری جملہ زینب آ رہی ہے جیسے ہی نام زینب سنا حسین نے ترپ کر کہا حسین اس تشت کو ہٹا لو اس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہے شاہ بھائش آخری جملہ حسین اسے جلدی سے ہٹا لو جیسے یہ جملہ سنا حسین نے تشت کو اٹھایا حسین بھائی کے ٹکڑے نہ دیکھے میں ہاتھوں کو جھول کر کہو مولا یزید کا دربار تشت میں سر حسین ننگ سر زینب وہ چھلی اٹھا کر تاتوں پہ مار مار کر زینب کو رولاتا ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے زینب مات مات مے حسین حسین